عزیز قلبات السلام علیکم آج ہم میرے عصداللہ خان غالب کی حضر کو بلیں گے بار سمجھیں گے محمد عصداللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے غالب آپ کو تخلص اور مرزا نوشا آپ کی اتفیت غالب نے فلسفہ، فیاست اور معاشر جیسے موضوعات کو اپنی شاعری میں پیچھ گیا غالب نے اردو کے علاوہ آٹھی میں بھی شاعری کی غالب شاعر کے علاوہ تسر نگار دی ہے ان پہ مجموعہ اکلام دیوان غالب اردو میں اور خلیاتی غالب فارسی زبان میں بہت مشہور ہیں مرزا عصداللہ خان غالب کی حضر کو پہلے پڑھ لیتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات سے کہتے ہو تُو کیا ہے تُو کیا ہے تُو پک رہا ہے بدن پر لہو سے پہ راہا ہے تُو پک رہا ہے بدن پر لہو سے پہ راہا ہے ہماری دیت کو اب حاجتے لگو کیا ہے جلا ہے جس جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کُرے دے ہو جو افتا کی جس جو جو کیا ہے جبوں میں دوڑنے پھرنے کی ہم نہیں قائل جب آنکھی سے نہ ٹکا تو پھر لگو کیا ہے رہی نہ طاقتِ گفتار اور اگر ہو بھی رہی نہ طاقتِ گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرسو کیا ہے ہوا ہے شہ کا مسائب پھرے ہیں اکلاتا ہوا ہے شہ کا مسائب پھرے ہیں اکلاتا بگر نہ شہ میں غالب آپ رو کیا ہے آئیے اب اس پشار کی دشویات کو سمجھ دیں اس غزل کا پہلا شیر ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازیں گفتاروں کیا ہے یہ شیر غزل کا مسئلہ ہے اس شیر میں غالب نے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں لیکن تم مجھے اور میری محبت کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اور میری ہر بات پر کہتے ہو کہ تو کیا ہے یعنی تیری حیثیت ہی کیا ہے اب تم خود بتاؤ یہ بات کرنے کا کونسا طریقہ ہے کیا محبوب لوگ اس طرح بفتگو کرتے ہیں خالد کے اس انداز نے شیر میں ایک انسرادیت پیدا کرتی ہے جو محبوب سے مخاطب ہونے میں پائی جاتی ہے وصل کا دوسرا شیر ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پہر آگا ہماری جیب کو آجتے رکھو کیا غالب اس شیر میں ایک آشک کے جذبات اور راہِ اشک میں ہونے والی اس حالت کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے راستے پر اتنے آنکھیں نکل چکے ہیں کہ دیوان کی اور جنون کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں لوگوں نے دیوانہ جان کر ہمیں زخمی کر دیا ہے زہرحال اشکی اس وحشت میں ہمارا لباس تار تار ہو گیا ہے اور خون سے تر ہو کر ہمارے جسم سے چپک گیا ہے اور ہمارے جسم کا ایک حصہ بن گیا ہے اس لیے ہمارے گریبان کو اب سینے کی صرف رہتے ہیں وصل کا تیسا شیر ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا پرید سے ہو جو اپنا کے جسدور کیا ہے اس شیر میں غالب اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے سوزے عشق اور تمہاری ادم توجہ کے سبب میرا وجود جل کر راپ ہو چکا ہے پھر بھی تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے دل کی حالت کیا ہے تو بہت سیری سی بات ہے کہ جب پورا جسم جل کر راپ ہو گیا ہے تو جسم کا حصہ ہونے کے ناتے دل بھی جل کر راپ ہو گیا ہے میں تم سے پوشتا ہوں کہ اس راپ کو پرید کر کیا تلاش کرنا چاہتے ہو اور کیا یہ جاننا چاہتے ہو کہ اب بھی اس میں تمہاری چاہت موجود ہے یا نہیں غزل کا چوتھا شیر ہے راپ ہو گیا ہے تو غم کی شدت ظاہر ہوتی ہے غالب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جل زندہ ہے اور اس میں احساس درمند درد مندی بھی ہے تو آنکھیں اس کا اظہار کریں اور ایک درمند اور بیدت انسان میں فرق کو واضح کریں غزل کا پانچوہ شیر ہے رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو گی رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو گی تو کس امید پہ کہہیے کی عارض کیا ہے مالک کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے ہماری خواہش اور عارضو کو مسلسل نظر انداز کر کے ہمیں اتنا مایوس کر دیا ہے کہ اب ہمیں کسی اور عارضو یا خواہش کوئی تمنا نہیں رہی اگر بات کرنے کی طاقت ہو بھی تو کس آنسرے یا کس حروسے سے اپنی تمنا کا اظہار کریں ہمیں پتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے اس لیے خاموشی ہی مناسب ہے کیا کہ یوں کہ سکتے ہیں کہ جب جینے کی امید ہی ختم ہو گئی تو پھر خواہش کا اظہار کرنا کوئی مائنے نہیں رکھتا غزل کا آخری شہر ہے جو مختہ ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہوا ہے شاعر کا مسائف گھرے ہے اتنا تا وگر نہ شہر میں غالیب کی آب روی کیا ہے یہ شہر غزل کا مختہ ہے غالیب اس شہر میں مند سے کام کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر دور میں لوگوں کا عموماً رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی درواز یا کسی حکمران سے وابستگی ہوتی ہے تو وہ اتنا نہ شروع کر دیتا ہے غالیب یہی بات خود سے وابستہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر غالیب آج باشا سلامت کا مسائف ہو گیا ہے تو معلوم کہ شہر میں اس کی کتنی عزت ہے غالیب کا خود اپنے بارے میں یہ کہنا دراصل ان کے سالیس تی کام لینا ہے کیونکہ بادشاہ کا مسائف ہونے سے پہلے غالی ماشرے میں بہت عزت کی نگا سے دیکھ جاتے شکریہ موسیقی